بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم کسی تقریب میں شرکت کے لئے یہاں بیکانیر آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات طے ہے اور طے کر رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی جس علاقے میں ہمارا جانا ہوگا وہاں کوئی شخصیت ہے جو دینی علمی فکری سماجی سیاسی میدان میں نمائی خدمات انجام دے رہی ہے چاہے وہ بزرگ شخصیت ہو یا نوجوان شخصیت ہو تو انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی رہے گی اور ان کے تجربات بھی الولی میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے تجربات سے فائدہ ہو اور ہم عمر ہیں نوجوان ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی بھی ہو جائے اور ان کے کام کا تعارف اور اس کی پہچان بھی ہو جائے بیکانیر اس سے پہلے ایک مرتبہ کچھ گھنٹوں کے لئے آنا ہوا تھا تو اس وقت جو آج کی آج کے پروگرام کی جو شخصیت ہیں اور جو ہمارے مہمان ہیں ان سے سرسری طور پر ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے کام سے ان کی خدمات سے ان کی مسائی سے آشنائی ہوتی رہی جانکاری ملتی رہتی تھی اور ان کے کام کو دیکھ کر ایکٹیوٹیز کو دیکھ کر ہمیں ایک طرح سے رشت کہاتا تھا کہ ہر عالم کو ہر نوجوان کو ہر مسلم کو صاحب ایمان کو اس طرح سماجی خدمت گزار اور سوشل ورکر ہونا چاہیے اس لیے کہ سوشل ورکر سماجی خدمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہی کام کیا کرتے تھے اور اگر آپ ذرا سا بھی دینی علمی مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے بات کھل کے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف آپ کی سب سے پہلی پہچان نبی بنائی جانے کے بعد کرائی گئی تو ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ گھبرائے ہوئے وحی کے بوجھ سے آئے تھے وہ کہا خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے خوف لگ رہا ہے تو انہوں نے تسلی دی تھی اور جو تسلی کے کلمات کہے تھے وہ پانچ جملے ہیں اور پانچوں جملے سوشل ورکر سے تعلق رکھتے ہیں سماجی خدمت سے غریبوں سے ناداروں سے کمزوروں سے اور قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انکہ تقسیب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین والا نوائب الحق آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں بوجھ تلے جو دبے ہوئے ہیں ان کے کام آتے ہیں غریبوں کی غمخاری کرتے ہیں ناداروں کے کام آتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور زمینی اور آسمانی آفتوں میں لوگ مبترہ ہو جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں آپ جیسا شخص ہلاک نہیں ہو سکتا ہے آپ جیسے شخص کو ایسے کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی غمزدہ نہیں کرے گا کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں چھوڑے گا یہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا اور پھر یہی چیزیں یہی کام حضرت ابوبکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی میں بھی تھے تو یوں کہہ لیجئے کہ نبوت کی جو پہچان تھی وہی خلافت کی پہچان تھی حضرت ابوبکر صدیق جب کفار کی مسائب سے پریشانیوں سے پریشان ہو کر دلبرداشتہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ کر ہجرت کرنے گئے تھے مدینے سے پہلے کسی اور علاقے کی جانب تو مکہ سے نکل گئے تھے اور بیچ راستے میں ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ قارہ قبیلے کا ایک سردار تھا وہ مل گیا کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو کہا میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں اور میں یہاں مکہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں قرآن کی تلاوت کر سکوں تو ابن الدغنہ کے جو تاثرات تھے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہی الفاظ تھے جو حضرت خدیجہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے وہی الفاظ کہی کہ انکا تحمل الکل وتقری الضیب وتعینو على نوائی بالحق مثلک لا يخرج ولا يخرج آپ جیسے آدمی کو جو لوگوں کے بے سہارا لوگوں کے کام آئے ایسے آدمی کو نہ کسی شہر سے نکلنا چاہیے نہ ایسے آدمی کو نکالا جانا چاہیے ایسے آدمی کو ایسے علاقے سے اس شہر سے نکالا جانا گویا اس علاقے کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے تو اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر آپ لوگوں میں چاہے کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کیجئے سماج کے کام آئیے سوشل ورکر بنیے سماجی خدمت گزار بنیے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی پہچان یہی تھی اور عزت ابوبکر کی صدق کی پہچان بھی یہی تھی الحمدللہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس میدان کے آدمی ہیں اور ہو سکتا عمر میں ہم سے کم ہوں لیکن ان کا کام جو ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہمارا نہ کوئی نسبی تعلق ہے نہ خونی دشتہ ہے بلکہ اس سے پہلے ہماری اس طرح کی ملاقات بھی نہیں ہے لیکن ان کا کام ہمیں پسند آیا تو ہم نے چاہا کہ وہاں جا رہے ہیں تو رابطہ کر لیا جائے اور رات ہی رابطہ ہوا اور مولانا نے پہلے تو توازو اختیار کی کہ نہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں میں نے کہا آپ چھوٹے آدمی ہیں لیکن آپ کا کام بہت بڑا ہے تو ہم آپ کے کام کی وجہ سے تھوڑی آپ کی خدمت لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے حامی بھل لی تو جو آپ کی پہچان ہے وہ وہی ہے جو علماء اقبال کی ہے جہاد زندگانی میں جو آدمی کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے زیور ہونے چاہیے اسباب ہونے چاہیے وہ تین ہیں یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کی شمسی رہیں یقی محکم بھی ہے اسی وجہ سے تو کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور محبت فاتح عالم لوگوں کے دلوں میں ایسی ان کے پاس ایسی محبت ایسا گو رہے ہیں کہ لوگ ان کے کام میں جڑتے چلے جا رہے ہیں اور کام کو سرا رہے ہیں اور عمل پہ ہم بھی ہے تو میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا مولانا ہی سے کچھ ضروری باتیں جلدی میں ہم کر رہے ہیں کچھ ان کے کام کا تعرف اور ان کی خدمات کا سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے عام طور پر اس موقع پر اس شخصیت کے نام خاندان اور علاقے سے متعلق چونکہ بعض مرتبہ کوئی شخصیت نام خاندانی کچھ اور ہوتا ہے اور مشہور کسی اور نام سے ہوتی ہے یا الٹا ہوتا ہے اس کا برعکس ہوتا ہے تو علاقے ہم نام سے بھی واقف ہیں کام سے بھی واقف ہیں اسی وجہ سے ان کی خدمات لے رہے ہیں مشاہدین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے مولانا سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنا مختصر تعرف خاندان علاقہ اس کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کرم فرمائی کی ذرہ نوازی کی جو ہماری ملی خدمات جمعیت علماء کی پلیٹ فورم سے ہے اس کو آپ نے اپنے چینل پر جاویاد بھی ہے اس کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں بیکانیر جمعیت کے سبی ساتھیوں کی طرف سے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے نام میرا محمد ارشاد ہے والد صاحب کا نام محمد ابراہیم اور قومی اعتبار سے قبیلہ یا اعتبار سے بناگوری تیلی برادری سے ہوں اور بیکانیری ہی کہ ہم لوگ ہیں پشتینی برسہ برسہ یہیں سے ہیں خاندانی اعتبار سے ہمارا والد صاحب جو ہیں وہ مزدور رہے ہیں اور کھیتی کا بھی کام رہا ہے الحمدللہ اب جو ہے تعلیمیت مرسی ہے ابتدائی تعلیم یہی محلے کے اندر ایک مکتب ہے مدرسہ خلیلیہ کے نام سے وہاں ناظرہ پڑھا ہے فل ایک سال آٹھ مہینے میں جیپور رہا تھا بڑی مسجد جالو پورا وہاں قرآن کریم مکمل کیا اور حفظ بھی شروع کیا تھا میں نے اس کے بعد ہمارا پرانا ادارہ ہے مدرسہ قاسم الرلوم وہاں حفظ مکمل ہوا اور پھر ازار راجستان دارلوم پوکرن انیس سو اٹھانوے میں میرا ماہ جانا ہوا اور دور دور کے بعد فارسی سے لے کر عربی ششن تک میں نے وہی تعلیم حاصل کی ہیں الحمدللہ ساتذہ اکرام کا بزرگوں کا حضرت مرانا رشید احمد صاحب سے لے کر کے مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں حضرت قاری عبین صاحب ہیں اور دور مفتی صحیح صاحب ہیں اور میرے حفظ کے استادوں میں خاص طور سے مرانا حبیب صاحب جو قیلہ واقع ہیں ان حضرات کی خاص کرم فرمائی رہی ہے اور بڑی انہوں نے میرے لئے محنت بھی کیے اور ان کی دعاوں کا بھی ایک اثر اور طفیل ہے فراغت کس سال کی ہے فراغت دوہزار نو کی ہے دوہزار نو کی اس کے بعد جمعیت العلماء سے آپ کام کر رہے ہیں مختصر تعارف جمعیت العلماء کا کیونکہ بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں یہ کون سی جمعیت ہے کون سا ارگنیزیشن ہے کیا خدمات جمعیت العلماء جیسا کہ آج کل تو شوشل میڈیا کا دور ہے الحمدللہ انیس سو انیس سے کام کر رہی ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی سنگٹھن ہے مذہبی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے ملی رفاعی دینی جو بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں اس مسائل میں کام کرتی ہے الحمدللہ جنگ آزادی سے لے کر اب تک جو مختلف مسائل ملک کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے جو پیش آ رہے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کے تعلق سے تو الحمدللہ جمعیت علماء اس میں کام کرتی ہے جو بے خصور لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کی رہائی کی شکل سورتیں جو بن سکتی ہیں اسواب جو ہو سکتے ہیں وہ سب اپناتے ہیں اب تک یہ جمعیت علماء کی ایک سنہری تاریخ ہے اور اب تک کہ یہ سنہرہ اس کا کام ہے جمعیت علماء کے پلٹ فارم سے آپ سوشل ورک کر رہے ہیں سماجی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں یہ کب سے کرتی ہے؟ شروع دن سے ہی الحمدللہ دوہزار دس کے اندر کربلا کے میدان کے اندر وہاں ایک پروگرام ہوا تھا حضرت مدنی کا حضرت مانا سیدرشد مدنی دامت برکاتوں کا اسی وقت سے ہم لوگ یہاں جڑے تھے ویسے تو جڑاو تو ہمارا دعلم پوکرن سے ہی تھا حضرت مدنی جب صدر بنے تھے اور راجستان کا سفر ہوا تھا اس وقت سے ہی حضرت سے ایک بڑی عقیدت محبت تھی اور پھر دعلم کا جو دور ہے زمانہ طالب علمی کا وہاں کے حالات ہمارے سامنے بھی تھے اور حضرت سے ایک جڑاو تھا قلب محبت استاد کے اعتبار سے بھی اور جمعید علماء کی چونکہ وہاں تو ایک مرکز ہے تو سبھی چیزیں سامنے رہیں اس کے بعد دوہزار دس سے ہم لوگ بحیثیت ورکر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم لوگوں نے بیکہ نیر میں کوشش کی تھی حضرت مفتہ عبیب اللہ صاحب کے حکم سے کیا کیا سوشل ورک میں آپ کرتے ہیں کیونکہ یہ خدمت غریبوں کی مدد کرنا بیواؤں کے لیے وظیفہ جاری کرنا بیماروں کے لیے تعاون کرنا اس طرح کی کئی شکلیں ہو سکتی تو آپ نے کون کون سی شکلیں اس میں اختیار کی ہوئے ہیں ویسے میں یہاں جو ہماری جمعید علماء کی جو بنیاد بیکہ نیر کے اندر ہیں ویسے جنگ آزادی کے آزادی کے باس سے لے کر کے اب تک پہلے بھی رہی ہے تنظیم اور حضرت مرانہ حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ جو میں نے سنا یہاں کے بزرگوں سے کہ وہ تشریف لائے تھے جب یہ تقسیم کا موقع تھا اس وقت یہاں کسی فرقہ والانہ ذہن کا رکھنے والا ایک شخص تھا اس نے ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے مسلمان بدل ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت مرانہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے کوچروں کا چوک ہے یہاں ایک مشہور جگہ ہے غیروں کی اس چوک کے اندر حضرت کا بیان بھی ہوا تھا اور حضرت نے ایک بڑے جگر گردے والی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ جو تم نے پسینہ اس ملک کے لیے نہیں بہایا اس سے کئی گناہ زیادہ ہم نے خون بہایا ہے تو اس وقت سے یہاں کے لوگوں کا جمعیت علماء سے تعلق تھا لیکن یہ دیرے 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 گیپ پیدا ہوتا گیا پھر حضرت مفتی محبوب صاحب رمت اللہ علیہ جو ہمارے استاد تو نہیں ہے لیکن استاد کی حیثیت سے رکھتے تھے ہماری رہنمائی بھی کیا کرتے تھے جمعیت علماء کی بنیاد پڑی لیکن پھر ان کی بیماری کا دور رہا بعد میں گیارہ 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 تاریخ گیاروہ مہینہ اور دوہزار گیارہ اس میں ہم نے جمعیت کا پہلا اجلاس یہاں رکھا تھا جس میں حضرت محبوب صاحب مظفر نگر سے تشریف لائے تھے اور بارہ گیارہ گیارہ سے ہماری جمعیت علماء کی بوڈی بنی انتخاب ہوا اس کے بعد سے ہم دیرے دیرے حضرت مختصر صاحب کی سرپرستی کے اندر کام کرتے رہے کبھی گیارہ پر ان کی شکل میں منون رشدی آیا تھا جہ پر جوانہ تھا اس کا پہلی مرتبہ اس وقت بھی ہم نے یہاں اس کے لئے کوششیں کی تھی کہ وہ نہ آئے اس کے علاوہ اسم وغیرہ میں فسادات ہوئے تھے تو اس کے ورود کے لئے بھی ہم نے شاید بیکنیر کی تاریخ کی اس وقت کی سب سے بڑی ریلی تھی وہ بھی ہم نے نکالی تھی اس کے بعد جو کام جو ہمارے مصبت لیول سے جو کام تھے اس میں ایک بلڈ ڈونیشن کا کیمپ بھمنا رکھنا شروع کی پچھلے آٹھ سال سے وہ لگاتار چل رہا ہے ایسے ہی پی بی ایم ہسپیٹل جو بیکنیر کی یہاں کے سنباہ کی سب سے بڑی ہسپیٹل مانی جاتی ہے بلکہ ایدر اسٹیٹ کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں تو اگر ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی دواؤں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جانچوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈوکٹر سے ملاقات کے تعلق سے کوئی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھی جاتے ہیں انوان سے بھی رہنمائی کرتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ سے راشن کٹ وغیرہ جو ہے ہم لوگ تقسیم کر رہے ہیں تیس پریواروں میں ہماری یہ جا رہی ہے جس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور اس کے علاوہ جس سے سیلاب آ گیا ریلیف کے جو دوسرے کام ہیں ان کاموں میں بھی الحمدللہ ہمارا شاید ابھی آپ کہیں گئے تھے دورہ ہوا تھا سیلاب کے علاقے والے ابھی ہمارا جانب ہوا تھا یہاں جھالاوار بارہ ڈشٹک کے اندر وہاں فساد ہوا تھا رمضان شریف سے پہلے تو بارہ کے ڈشٹک کے اندر شبڑہ ایک جگہ پڑتی ہے وہاں ہوا تھا اس کے علاوہ ابھی بقرائش سے دو روز پہلے ایک روز پہلے جھالاوار کے اندر گنگدھار ایک جگہ ہے وہاں بھی فساد ہوا اور اس سے بھی بڑا مالی نقصان ہوا تو سفر ہوا تھا جمعیت علمہ راجستان کے بینر کورونا کال میں بھی آپ کی بڑی خدمات رہی ہے وہ مختصر ہو جائے کیا خدمات رہی شاید میڈیا میں بھی آپ کی خدمات کو سرائے گیا پیش بھی کیا گیا ہے دو چیزیں خاص طور سے جیسے ہی لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا تو ہم ساتھیوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو پہلا مسئلہ تو یہی تھا راشن کا لوگوں کی ضروریات کا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا تو ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ تے ہوا کہ سو کٹے ہمیں فوری طور پر راشن کی جس میں ہم نے تے کر لیا تھا یہ سامان ہو اتنا اتنا ہو تو سو کٹے فوری طور پر ہمیں نظم کرنی ہے اس کا انتظام کرنا تو ارادہ اس وقت ایک روپیہ کی بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی لیکن اللہ کا کرم یہ خاص رہا کہ جس وقت ہم نے آزم ارادہ کیا ہمارے یہ ساتھی ہیں راشد بھائی تو کہا کہ پیسے کہاں سے لائیں گے پیسے کا ہماری کا اللہ ارادہ آزم ہمیں کرنا ہے تو اس وقت اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ساتھی جیسے ہمارا یہ اعلان ہوا کہ ہم راشن کٹے تقسیم کریں گے تو ایک صاحب آئے انہوں نے دس کٹوں کا کہا ایک آئے بیس کا کہا ایک آئے انہوں نے پچاس کا کہا کسی نے ایک کا لیا سو کٹوں کا ہمارے فوری طور پر جو نظم تھا وہ ہوا اور اس کے بعد الحمدللہ پھر ہم نے یہ رہا دکیئے تھا کہ ہزار کٹے ہمیں تقسیم کرنی ہیں جو الحمدللہ ایک مہینے کا تقریباً سامان تھا لشٹ ہمارے پاس نہیں ہے ونہا پورا ایک جو درمیانی اوسط فیمیلی ہے مکمل اس کے مہینے کا کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے تو راشن کٹے تقسیم ہوئی اور ایک جو سب سے بڑی چیز جو اس معاملے میں رہی ہے ہماری پلازمہ جو یہ بڑا مسئلہ تھا جو کرونا کے جو مریض آ رہے تھے بیکانر میں جب یہ شروع ہوا معاملہ تو سب سے پہلے مریض جو سب سے پہلا کرونا کا پلازمہ دینے والا شخص تھا ایک تبلیغ جماعت جو ہماری اپنی جماعت ہے ہماری بزرگوں کی جماعت ہے اور جس پر اس کرونا کال کے اندر الزام لگایا گیا اسی کے ایک ساتھی تھے ہمارے سید محمد زاہد سب سے پہلے ان کو تیار کیا گیا اور وہ آئے اور اس کے بعد سے لگاتار انچاس پلازمہ ہم نے دیا انچاس پلازمہ جو بیکانیر کی تاریخ کے اندر پی بی ایم ہسپیٹل کے لیے یا کہیں پر بھی جو ہے بہت ہی بہترین رہا اور یہ تعریف تو صرف اللہ کی ذات کی ہماری پہ وقت نہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوئی اور لوگوں میں یہ میسیج گیا کہ نہیں کام آنے والے لوگ مسلمان ہیں اور جس جماعت جس تنظیم کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے آگے آئیں اور انہوں نے کام کیا جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں معاون بن رہے ہیں اور آپ کے شہر کے لوگ کوئی پیغام یا ان کے لیے حدیع تشکر کہنا چاہیں چونکہ ہم اجلت میں بہت جنگی ہیں اور بہت مختصر وقت آپ کے لیے نکالا گیا ہے انشاءاللہ پھر تفصیلی ملاقات رہے گی تو آخری جو پیغام دینا چاہیں الولی میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ساتھی شروع دن سے عمران بھائی ہیں یہ راشد بھائی ہیں یہ دو طبی موجود ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو مستقل کام کر رہے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے یہ ہمارے شرافت بھائی ہیں شرافت کاکا جنہوں نے دو مرتبہ یہ تین مرتبہ دو مرتبہ انہوں نے دو مرتبہ پلازمہ بھی دیا ہے اور ان کا آیا تھا جو میڈیا میں جو چیز آئی تھی کہ پلازمہ دینے کے لیے جان بچانے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی اس نوان سے ان کا نام بھی آیا تھا تو یہ ہمارے جمعیت کے ہم ان کو جمعیت کا نوجوان کہتے ہیں اگرچہ ان کی صفیت یہ لیکن جمعیت کی نوجوان سے یہ مشہور ہے یہ حضرات شروع دن سے الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مل کر کہ کام یہی حضرات کرتے ہیں در حقیقت یہی کام یہ کرتے ہیں ہم پنچائتیں کرتے ہیں سیدھا سا حضرت یہ مسئلہ ہے کام یہ حضرات کا ہے محنت ان کی کوشنی یہ کرتے ہیں ہمارا یہ کہ نام ہے جمعیت کے چھوٹی سی ایک ذمہ داری مل رکھی ہے جس کی وجہ سے بس وہ نام شلتا ہے باقی کام یہی حضرات کرتے ہیں یہ بھی ہیں ایک عبدالقیوم ہیں حفیظ عبدالرحمن صاحب ہیں حفیظ عجمل صاحب ہیں اور بھی بہت سارے دوسرے حباب ہیں جو مستقل محنتیں کرتے ہیں جمعیت علماء سے میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ بہت ہی کم ہیں اور دوسرے جو بھی نوجوان وقتی طور پر جو ہمارے ساتھ آتے ہیں کئی مرتبہ میڈیا کے تعلق سے دوسری مالی اعتبار سے جو تعاون ہمارا کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے ساتھ آتی ہیں جو اس نوان سے جب بھی ان کو ہمارا ایک پیغام پہنچتا ہے تو بغیر کسی محنت کے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ فیلائے الحمدللہ وہ آتے چلا کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی مالی تعاون ان سے ہو سکتا ہے آخری سوال چونکہ یہ سب کام کسی بڑی شخصیت کی دہنمائی اور سرپرستی کے بغیرے اتنی کم عمری میں نہیں ہو سکتا ہے کون سی شخصیت یہ آپ کو بہت ہی اچھا سوال ہے ہمارے استاد میرے مشفیق کرم فرما اور بیکنر جمعیت کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ ان کا جتنا شکر آدھا کروں میں ان کے لئے دعائیں کروں یہ کم ہیں حضرت والا کا شروع سے زمانہ تعلیم علمی سے بھی جڑا ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے لگاتار وہ مستقل جمعیت علماء کے علائن سے اور دوسری علائن سے بھی وہ مستقل رہبری کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور الحمدللہ جو یہ کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کے کھاتے میں جانے والا ہے اور گیا بھی ہے اور جو بھی عجر ہے سواب ہے یہ ان کے کھاتے کا ہے اور ان کے صدقے میں ہی ہمیں مل رہا ہے جزاکر اللہ خیرہ مولانا آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت قیمتی وقت آپ کا دیا اور ہم نے بہت جلدی میں آپ سے وقت مانگا اور آپ نے نکالا اصل میں نوجوان خزلاء اور علماء کے لئے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے نمونے کے طور پر کہ لوگ سوچتے ہیں کس طرح کام کریں آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ میدان میں قدم رکھ دیں باقی اللہ پر چھوڑ دیں اللہ اسباب بھی دے گا اللہ افراد بھی دے گا اور یہ ایک جیتا جاکتا نمونہ ہے آپ کے کام کا اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو مزید بیچ میں تھوڑی سے بات آپ کی کارٹنا نہیں چاہ رہا تھا جس وقت جمعیت کی ہم نے یہاں کام کرنے کے لئے ہمیں لوگ جب شروع ہوئے تھے اگر مجھے جمعیت کی جین کے بارے میں جمعیت علماء کے تعارف کے بارے میں اگر کوئی مجھے کہہ دیتا کہ دو لفظ کہہ دو تو حقیقت یہ ہے کہ میں کہہ نہیں پاتا تھا لیکن اتنا معلوم تھا کہ یہ جمعیت ہماری تنظیم ہے ہمارے اقابلوں کی تنظیم ہے اس کی قربانیاں اس وجہ سے ہم لوگ جڑے اور الحمدلللہ جتنے ساتھی ہیں یہ یہ سب اسی بنیاد پر بزرگوں کی دعاوں سے اور خاص طور سے حضرت مدنی عزت مولانا سید عرشت مدنی دامت برکاتہوں اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے ان کی دعاوں کے تفیل ہم لوگ یہ کام پر لیں ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ مختلف علاقوں کے آپ کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے سے پیش کیے جاتے رہیں گے ہمارے لئے ایک نمونہ ہے کام کرنے کے لئے تو ان کی حوصلہ افضائی کے لئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے کام کا تعرف ہو ان کی خدمات کا تعرف ہو ان کی ان کے ساتھیوں کی تشجیح اور حوصلہ افضائی ہو جزاکم اللہ خیر